السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کوئی شخص کسی پریشانے کے اندر مبتلا ہے یا کسی بیمارے کے اندر مبتلا ہے یا تندست ہے اور پریشانیاں بہت زیادہ آ گئی ہیں اور کسی طرح سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے تو آج میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا وہ عمل وہ دعا اور وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے رشاد فرمایا ہے آئیے کیا حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا اسی طرح کہ میرا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا کہ جو بہت زیادہ تنگ دست اور شکست حال اور پریشان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ آپ کے حالت کس نے کر دی اس شخص نے جواب دیا کہ بیماری اور تنگ دستی نے میری یہ حالت کر دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ کلمات بتلاتا ہوں اور ان کو کسرس سے پڑھتے رہنا ہے کیا کلمات بتلائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بتلائے کہ ان کلمات کو پڑھتے رہنا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے تو اس شخص کو بڑا خوشحال دیکھا اور اچھی حالت میں دیکھا تو پھر اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کلمات مجھے بتلائے تھے وہ کلمات میں پڑھتا رہتا تھا اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری پریشانیوں سے نجات دے دی ہے تو ان کلمات کو ہمیں پڑھنا ہے یاد کر لینا ہے چلتے فڑتے اٹھتے بیٹھتے جب ہمیں یاد آئیں ان کلمات کو پڑھنا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کی برکت سے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا غموں کو دور کر دے گا حالات کو درست کر دے گا اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے بیماریوں کو ختم کر دے گا اللہ تبارک و تعالی ہمارے لئے راستہ ہموار کر دے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ